اسلامی ویڈیوز میں نے بھی زوان چیمہ ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو بلوک جو ایک بلوک ہے جو اگزیس کرتا ہے اوورسیز پرائیم اور اوورسیز ون کے سینٹر میں اگر آج کی ڈیٹ میں آپ سائٹ ویزٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ سائٹی کا ڈیزائن اور مارکٹنگ آفیس ہے جہاں پہ میں نے ایک ریسنٹ ویڈیو ایک پارکی بھی بنائی تھی جو اوورسیز ون کے اوورسیٹ تھا ایک میری سمجھ میں آتی ہیں میں آپ کو وہ گائیڈ کر نہیں کوشش کروں گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ ویڈیو ہے بسیقلی ٹارگٹیٹ ہے کہ یہ اس کی ڈیویلپمنٹ اس بلوک کی کس حد تک ہو رہی ہے جو اس ویڈیو میں پوری ہے آپ دیکھ لیں گے کہ اس بلوک کو اتنی اہمیت کیوں دی جارہی ہے اس کی ریزن میں آگے جا کر اگر آپ کو بتاؤں گا سیکنڈلی بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اوورسیز ٹو اینڈ ایگزیکٹیو ٹو کے حوالے سے اس حوالے میں بھی آگے جا کے میں ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ اوورسیز ٹو اینڈ ایگزیکٹیو ٹو کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس بلوک کا میپ یہ جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں مزید چیزیں ایکسپلین کر نہیں کوشش کروں گا اس وقت میں اس ویڈیو میں کیپٹل سمارٹ شدی اوورسیز ٹو پرائیم کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سل ریور کے اوپوزٹ سائٹ پہ یہ والے پلوٹس جو ہیں یہ والا جو بلوک ہے اس بلوک کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے لاسٹ ویڈیو میں نے پارک کے حوالے سے بنائی تھی جو پارک ہے یہاں پہ لوگیٹ کرتا تو کچھ لوگوں نے جو کومنٹ میں پوچھا تھا کہ is it temporary or it's a permanent پارک یہ پارک کے بارے میں جہاں تک میری ذاتی رہا ہے میرے حال میں یہ temporary ہوگا یہاں پہ buildingز میں convert کر دیجئے ابھی آج کی ویڈیو میں تو اس کو پارک بنایا جا رہا ہے جو یہاں پہ overseas بن کے opposite بنایا جا رہا ہے ویسے society کا central park جو ہے وہ L بلوک کے opposite ہے لیکن ابھی وہاں پہ development نہیں ہو رہی تو یہ جو بلوک ہے سیل ریور کے opposite بلوک اس کے میں سب سے بہلے آپ کو کم کرتے ہیں میں صرف google satellite images دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آج کی ویڈیو میں کیا status ہے development کا اگر یہ دیکھیں تو یہ جو تو آج کی ویڈیو بسکلی سیل ریور من جو ویڈیو drone fly کیا سٹارٹ میں وہ اس پارٹ سے fly کیا ہے اور یہ پوری اس بلوک کے حوالے سے ویڈیو ہے اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں کہ یہ بلوک کا status کیا تھا development wise as per the google satellite images تو یہاں پہ کچھ changes definitely آئے ہیں لیکن وہ ابھی تک google پہ update نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو development ہے lake view block کی یہ recent days کی ہے تو google کی images کو update ہونے میں تھوڑا سا time لگتا ہے ویسے google پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ آج کی ڈیٹ میں کچھ leveling والا کامی ہے سچ اور کچھ بھی نہیں ہے but کیونکہ یہ بلوک جو ہے یہ ایک reserve block ہے for villas اس بلوک کو lake view block اس لے کا جاتا ہے کہ جو golf course کے اندر ابھی آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ block A میں ایک کنال کا پھر 15 مرلا کا پیر دو villas اور پھر 9.3 مرلا 9.3 مرلا کے دو villas یہاں بنایا جا رہے ہیں تو most expectedly جو site نے 3000 villas golf course کے اندر design کرنے ہیں تو یہ وہ villas ہوں گے کیونکہ یہاں پہ بھی centrally golf course adjacent ہی ہیں یہ جو villas ہیں ان میں یہ والے جو villas آپ کو light green نظر آ رہے ہیں یہ مثال میں 9.3 مرلا کے villas ہوں گے اور یہ والے جو villas ہیں یہ 15 مرلا کے villas ہوں گے جن کا model ابھی block A میں تیار کیا جا رہا ہے ابھی یہاں پہ exactly کچھ launch نہیں ہوا this is expectation کہ یہاں پہ most probably ایسا کچھ ہوگا کیونکہ یہ اس پورے block کو جیسے overseas prime time ہے اس پورے block کو launch کیا گیا except this block sector A اور یہ apartments sector M اور sector L بھی ویسے L launch کیا گیا M کو launch نہیں کیا گیا اور یہاں پہ A اور M کو launch نہیں کیا گیا اور یہاں پہ اس block کو ابھی تک کسی launching نہیں ہوئی جب launching ہوگی تو میں کو بتا دوں گا یہاں پہ کونسی چیزیں لانچ کی جاری ہیں لیکن for the timing یہاں پہ development کے پیس دیکھیں تو وہ بہت اچھی ہے اس میں کافی تیزی سے development ہو رہی ہے again back to real time footage اس وقت سکرین پہ دوبارہ آپ اسی block کے footage دیکھ رہے ہیں یہ block connect کرتا ہے پیچھے overseas one میں اگر آپ اس وقت map کو follow کریں تو یہاں سے directly آپ کو back end پہ یہاں upper top corner پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے area یہ سارا بنتا ہے golf course کا area center میں جو top پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ overseas one block A ہے اور right side پہ جو آپ کو drone fly کر رہا ہے اس area کا نام ہے lake view block اور اس کے opposite side پہ جہاں پہ کچھ machinery digging کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ hospital کے plot ہیں یہاں پہ society کا medical center ہے hospital جسی construction کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کے plot ہیں right side پہ اگر آپ دیکھیں اسی block جو نے recent ویڈیو ایک post کی تھی about a park central park جو society میں پہلے کوئی park exist نہیں کرتا تھا صرف linear park سے for example لیاکدلی road جس کی ایک side 50 feet block b کو لگتی ہے ایک side 50 feet road block a کو لگتی ہے جو but for the timing یہ park society site پہ exist کرتا ہے اگلے سال دو سال تین سال جب تک یہ park رہے گا یہ most probably site events ہوں گے وہ اس area میں ہوں گے کیونکہ یہ site is park specifically اس مقصد کیلئے تیار کیا جا رہا ہے اس park opposite site جو چہان ڈیم سراؤننگ میں ہے وہاں پہ اس facility کا اپنا site office بن رہا ہے جس area 66 canal ابھی جو office آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ site office آپ کے لئے marketing and design office ہے یہ بھی site پہ exist کرتا ہے اور یہ جو lake u block ہے اس کے center میں جو سب سے elevated point ہے اس کا lake u block کا اس پہ block ہے یہ کافی overseas prime جتنا بلوک بنتا ہے لیکن ابھی یہاں پہ کوئی چیز لانچ رہی گئی اگر آپ نچے دیکھیں تو سٹریٹ چیز کام بیسک ارت فرق ہوتا ہے اس پہ کافی تیزی سے کام کیا جارہا رہا ہے اٹمینز کے سسائیٹی کچھ سپیشل یہاں پہ میرے پہلے ویڈیو بنائی تھی ڈاکٹرز انکلیو کی وہاں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی ویڈیو مکمل مکمل ہو چکی تھی اب ریسرنلی میں نے جب انٹرچین کی ویڈیو بنائی اس کے ساتھ میں نے ایک پوری ویڈیو پوسٹ کی تھی وہاں پہ تقریبا لیولنگ اس سے موٹر ویڈ سے رسائی حاصل کر سکیں گے جب مہا سے رسائی حاصل ہو جائے گی تو وہاں پہ ویڈیو زیادہ بنے گی اس بلوگ کو زیادہ کوریج ملے گی پھر اوورسیز ٹو میں جو مینجن میمبرز کے پلوٹ ہیں ان کے گلیش پہ دور ہو جائیں گے کہ اوورسیز جان تک پوسیبل ہوتی ہے جان پہ ایزی ایزی پوسیبل ہوتی ہے میری سائٹ تک ایزی پرائیم تک ایزی ہے میں پریفر کروں گا اس کی ویڈیوز پہلے بناوں کیونکہ آسان ایزی ہے اوورسیز ٹو کی اور ایکزیکٹیو ٹو کی ایکسیس ٹھوڑی ڈیفیکلٹ ہے اس لیے باقی لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ گاڑی ایکسیس مل جائے گی اسی طرح جس طرح آپ کو اوورسیز ٹو کی ویڈیو نظر آتی ہیں اسی طرح آپ کو اوورسیز ٹو کی ویڈیو بھی آن لائن نظر آئیں گی اگر آپ کو سمارٹ نموکن کے پھول اس کچھ معلومہ چاہیے تو میرا اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک خدا حافظ